موسیقی 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 جھٹ پڑ تیار کریں گے اور خوشبودار تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ چنو کا سالن جو ہم بریک فاسٹ کے لئے تیار کر رہے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمپل انگرینڈ میں بنتا ہے یہ سپائسز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر اس کے اندر میں نے حلدی لیے ہاف ٹی سپون پی سیوی لال مرچیں ون ٹی سپون بھنا گھوٹا وزیرہ ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی لاسٹ میں جائے گی خوشبو کے لئے بہت زبردست لیتی ہے ون ٹی سپون بھر کے لئے دھنیا لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے بغار کے وقت ہم یوز کریں گے زیرہ ڈالیں گے تقریباً ون ٹی بل سپون بھر کے اور دو تیس پات کے پتے لیں اس سے بہت اچھی خوشبو نکلتی ہے لسنندر کا پیسٹ چاہے گا تقریباً ون ٹی بل سپون بھر کے لے لیجئے گا ملچ لیندی چاہ سے پانچ ادد میں نے اس کو کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ملچوں کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں چاہ سے پانچ ملچوں کا گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اس کے لائے اس کے اندر میں نے دو بڑے سائز کے ٹیماتے لیے تھے جسٹ اس کو میں نے بلینڈ کر کے اس طرح سے پیوری بنا لی تھی کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا دو بڑے سائز کے لیے تھے دو بڑے سائز کی ہی پیاز لی تھی اس کو بھی بلینڈ کر دیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح کا ٹیکسٹر آ گیا ہے اوئل یوز کریں گے حضبے ضرورت اب ہم بات کر لیتے ہیں چنوں کی چنیں اس کے اندر میں نے لیے ہاف کی جی سفیت والے چنیں لیے میں نے اوور نائٹ سوک کر دیئے تھے ہاف ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال کے بیکنگ سوڈا ڈالنا لازمی ہوتا ہے اسی ہوتا ہے چنیں ہمارے ایک تو کھولتے بھی اچھی ہیں اور گلاوٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اوور نائٹ اس کو بھگونا بیکنگ سوڈا کے ساتھ لازمی ہوتا ہے پہلے ہی بھگو دیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چنوں کا بیتری قسم کا ریزلٹ لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پریشر کوکر کا استعمال کرنا ہے اسی ہوتا ہے ٹائم بھی ہمارا بچ جاتا ہے اور چنیں بہت اچھے سے گل جاتے ہیں جیسے کہ ہم بزار سے لے کر آتے ہیں کتنے گلاوٹ والے ہوتے ہیں تو میں کیا کروں گی پریشر کوکر کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر چنیں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے اوور نائٹ بھگو کے رکھے تھے اچھا پانی میں نے اس کا پھیک دیا کیونکہ اس کے اندر بیکنگ سوڈا تھا تو وہ پانی استعمال نہیں کریں گے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات میں بھگو دیتے ہیں چنیں صرف پانی کے اندر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ وہ بیکنگ سوڈا ڈال کے ساتھ میں پانی ڈال کے اُبالتے ہیں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ رات کا بھگو دیتے ہیں جو چنے کا پانی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یوز کروں گی اس سے گلاوٹ بہت زیادہ آ جائے گی کیونکہ یہ آلریڈی سوک ہوئے تھے بیکنگ سوڈا کے اندر اب میں اس میں ڈالوں گی پانی پانی کا حساب کچھ اس طرح کا رکھنا ہوتا ہے کہ چنے بھی ہمارے اچھے سے گل جائیں اور تھوڑا سا پانی ہمارے پاس رہ جائیں کیونکہ ہمیں تھوڑی گریوی والے چاہیئے تو ہم یہی پانی یوز کریں گی گریوی کے لیے تو تقریباً دو گلاس میں اس میں ڈال دیا ہے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے دو میں اس کے اندر اور ڈالوں گی تقریباً ایک لیٹر کے قریب اس کے اندر پانی چلا گیا ہے لیکن مجھے اندر نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پریشر بھی لگا نا ہے تو تقریباً دو گلاس اور ڈالوں گی تو یہ ہو جائے گا تقریباً چھے گلاس سے قریب پانی اور تو دو گلاس میں اور ڈالوں گی پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تقریباً اس کے اندر چلا گیا ہے چھے گلاس سے قریب پانی چلا گیا ہے جو کہ اندر گلاوٹ کے لیے بہت اچھے سے گل جائیں گے اور ہمارے پاس جو ہے پانی بھی رہ جائے گا اچھا نمک میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی ون ٹی سپون نمک بھی ہم لیں گے تو نمک ہم اسی وقت ڈالیں گے جب ہم چنوں کو اُبالیں گے تو اس کے اندر نمک بھی چلا جائے گا تو نمک ڈالنے کے بعد اب میں کیا کروں گی اس کو چولے پہ رکھوں گی جب اس کے اندر بولنگ پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد لیٹ لگاؤں گی لیٹ لگانے کے بعد جب اس کی ویسل چل جائے گی اس کے بعد کا ٹائم نوٹ کروں گی تقریباً پندرہ منٹ کا ہم اس کو پریشر دیں گے تو ہمارے چنیں اچھے سے کل جائیں گے چنوں کو میں نے پریشر دے دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا دیا تھا آپ چیک کر کے کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس چنیں ہیں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ویدر کا بھی فرق ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے کہیں کم لگتا ہے تو ساپ ساپ سو گلالی چھے گا میں نے تقریباً پندرہ سے اوپر گیا تھا اس کو پریشر تقریباً سترہ منٹ کا تو یہ دیکھیں چنیں میں آپ کو چک کروا دیتی ہیں دیکھیں کتنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست گل گئے نا دیکھیں چھلکا بھی نہیں اترہا ٹوٹے ٹوٹے بھی نہیں ہوئے اور بہت پرفیکٹ گل گئے کیونکہ ہم نے میتھا سوڈا ڈال کی اس کو رات پر بھی بھویا تھا تو پرفیکٹ سے ہو گئے ہیں بس ہم کیا کریں گے اس کی گریوی ریڈی کریں گے اور زبردستے چنے کا سالن ریڈی کر لیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں چنوں کی گریوی جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں چولے پہ میں نے ایک پین ورگ دیا ہے فلیم میں نے آن کر دیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اوئل اوئل چلا جائے گا تقریباً اس کے اندر ہاف کپ کے برابر یلو آپ کو اس لئے دیکھ رہا ہے میں ساری کوکنگ ہمیشہ کی طرح سرسو کے تیل میں کرتی ہوں تو اس کے اندر چلا جائے گا ہاف کپ کوکنگ اوئل آپ کوئی بھی یوز کرتے ہیں ریگولر وہی ڈالی گا گھر کے اندر جو بھی یوز کر رہے ہیں اوئل میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر چلا جائے گا زیرا اس سے بہت اچھی خوشبو نکلتی ہے تو یہ ہم بھگار کے وقت ڈالیں گے دو تیز پات کے پتے لیے اس کی بھی بہت زبردست فلیور نکلتا ہے بس کو کیا کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے زیرا اور تیز پتہ ڈال کے میں نے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیا دیکھ اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے لسنطرق کا پیسٹ کیونکہ اس کو بھی بھوننا بہت ضروری ہے اس کا تچھا پن نکالنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو بھی فرائے کر لیں گے لسنطرق کا پیسٹ ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو بھون لیا ایک بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس پوائنٹ پہ جائیں گی کرشٹ والی جو ہری مرچیں جو اس کی فلیور کو بہت انہینس کرتی ہیں تو یہ لازمی کرنا ہے یہ سٹیپ آپ چاہیں تو پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچوں کا میں نے کرش کر کے ڈال لیے تو اب اس کو بھی ڈال کے ہم اچھے سے بھون لیں گے ہری مرچے اور لسنطرق کا پیسٹ ڈال کے میں نے اچھے سے بھونائی کر لی ہے اوائل بھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے ایک اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے جو میں نے پیاز کا ادھے کی پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ چلا جائے گا اچھا پیاز کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک اچھا پن ہوتا ہے جو کہ نکالنا بہت ضروری ہے بھونائی بہت اچھے سے کرنی ہے تو تقریباً چار سے پانچ منٹ میں پیاز کو خوب اچھے سے بھونوں گی پیاز اچھے سے بھونتی جارہی ہے ایک اچھا سا فلیور بھی دیکھ رہا ہے دیکھنے میں دیکھیں ماشاءاللہ ایک اچھا سا کالر بھی آتا جا رہا ہے خوب اچھے سے ہم نے پیاز کو بھوننا ہے جب تک ہماری پیاز بھون رہی ہے ہم ساتھ میں کیا کریں گے جو ٹومیٹو کی میں نے پیوری بنا کے رکھی تھی یہ بھی ساتھ میں ہی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے اچھے سے پک جائے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تمارٹر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے جو میں نے پیوری بنائی تھی وہ ڈال دی ہے سب چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں خوب اچھے ان کی ہم نے بھونائی کرنی ہے اچھا اب کیا کرنا ہے جتنے بھی سپائسز میں نے آپ کو دکھائے تھے جس کے اندر زیرہ تھا مرچے تھی حلدی اور دھنیا یہ سب ایک ساتھ چلے جائیں گے اس میں جو کسوری مہتی تھی وہ میں نے سپریٹ کر لیے وہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے تو یہ سارے مسالے چلے جائیں گے اس کے اندر سپائسز ڈال کے میں نے خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے بہت اچھے سے ہم اس کی بھونائی کریں گے اور اس کے اندر بلکل بھی کچھا پانی ایڈنگی کریں گے وہی پانی ڈالیں گے جس میں ہم نے چنوں کو بالا ہے فریم میں نے اس وقت میڈیم ٹو لو کر لیا ہے کیونکہ ہم نے خوب اچھے سے بھونائی کرنی ہے مسالہ اس کا اڑتا ہے تو لڈ لگا دوں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ ایسی اس کو بھوننے کے لیے چھوڑ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے ایسی ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ جو سپائسز ہیں مسالے ہیں خوب اچھے سے بھون جائیں دیکھیں اس کے اوپر آئل آ گیا ہے تو یہی انڈکیشن ہوتی ہے کہ بھونائی بہت اچھے سے پروفیکسی ہو گئی ہے بس اب میں کیا کروں گی اس پوائنٹ میں ڈالوں گی جو چنے میں نے ریڈی کر کے رکھے تھے دیکھیں اس کا جو پانی تھا وہ میں نے سپریٹ کر لیا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اسی پانی کو ہم یوز کریں گے تو یہ چنے جو ہیں اس کندس سارے چلے جائیں گے اچھے سٹارٹنگ میں میں آپ کو بتانا بھول لیتی چنے جو ہیں میں نے لیے وزن کے حساب سے لیتے تقریباً ہاف کے جی کے برابر لیے تھے تو یہ ہاف کے جی چنے ہیں اسے ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی چنے ڈال کے میں نے اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دی تقریباً دو سے تین منٹ ایسی ہی پکا لیا اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے آپس میں یہ یک جان ہو گئے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے جو میں نے گرم مسالہ پاوڈر دکھایا تھا یہ لازمی ڈالنا ہے اس سے بہت اچھا ایک فلیور انہینس ہوتا ہے تو یہ چلا جائے گا گرم مسالہ ڈال کے بھی خوب اچھے سے میں نے اس کی کوکنگ کر لیے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے کیونکہ میں نے گھر کا ہی بنایا تھا گرم مسالہ ہوم میٹ جو چیز بناتے ہیں اس کی خوشبو ہی الگ نکلتی ہے دیکھیں سب سپائسز آپس میں مل گئے ایک زبردستی دیکھیں یہ دیکھیں ایک تکلس آ رہی ہے اتنی ہم نے بنائی کرنی ہے دیکھیں اس پوائنٹ تک لانا ہے کہ سارے مسالے آپس میں اس طرح سے یک جان ہو جائیں اب اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی جو میں نے چنو کا پانی بچا کے رکھا تھا وہ لازمی ہم نے اس میں ڈالنا ہے اسے سے ہی زبردستی اس کے اندر ایک گریوی آئے گی اور ایک ٹیسٹ آئے گا اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے سپائسز ڈالے تھے گریوی بنانے کے لیے تو میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے چنو میں نمک ڈال دیا تھا اگر ضرورت ہو تو آپ چیک کر کے ڈال سکتے ہیں نمک اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو تھوڑا سا پانی تقریبا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ لیکن تقریبا یہ سارا ہی چلا گیا ہے جتنا بچا تھا یہ ایک گلاس سے تھوڑا زیادہ ہی تھا بس اب یہ ڈال کے میں کیا کروں گی اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی لیکن پکنے سے پہلے میں کیا کروں گی اس کے اندر ڈال دوں گی کسوری میتھی جو کہ اس کے فلیور کو انہانس کرتی ہے تو کسوری میتھی بھی چلی جائے گی تو بس یہ ڈال دیں گے اس کے اندر کسوری میتھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی تھی اب میں اس کے لیٹ لگاوں گی اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ ایسے ہی دم پہ ہی چھوڑ دوں گی اب ہم بات کر لیتے ہیں ہم نے پوریاں جو بنانی ہے اس کا کیا میتھڑ ہوگا میں نے بہت بار سکھایا ہے میری چینل پر اس کی فل ریسپی اویلیبل بھی ہے یہ آٹا گوننے کی بھی ریسپی آویلیبل ہے میں نے کیا کیا تھا دو کپ میدہ لیا تھا 1 ٹیپل سپن اس کے اندر میں نے چینی ڈالی ہے 1 ٹی سپن نمک ڈال کے نیم گرم پانی سے اس کو گون لیا تھا دیکھیں اس طرح کا ٹیکچر آیا گوننے کے بعد کیا کر رہا پندرہ منٹ کا ریس دیا اور تھوڑا سا سکپا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اویل لگا گیا تھا دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کو اویل اویل تو لگا کے اس طرح چھوڑ دیا تھا تو یہ بہت سمپل ہوتا ہے کوئی ایسا ہارڈن فاس نہیں نیم گرم پانی سے گوننا اس لئے ضروری ہوتا ہے اس سے پوریاں ہماری سوفٹ بنتی ہیں کڑک نہیں ہوتی ہیں چینی اس لئے ڈالی ہے تاکہ اس سے فلیورز کا اچھا انہانس ہو تو یہ بہت ایزی لی گون جاتا ہے اور اس کو میں نے ریسپیٹ چھوڑ دیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کی پوریاں بنائیں گے آٹا میں نے پہلی ہی ریڈی کر لیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کی پیڑے بنائیں گے چھوٹے سائز کے لینے بلکل چھوٹے سائز کے اس کے ہم بنائیں گے اچھا اگر آپ کو اس کی ریسپی دیکھنی ہے کہ میں نے کیسے اس کے بنائے تھے حلبہ پوری کی فل ریسپی میرے چینل پر اویلیبیل ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بس رینڈمی دیکھیں چھوٹے سائز کا بنائیں تھوڑا سا اویل لگا کے نہدے کا استعمال نہیں کریں گے تھوڑا سا چوپنگ بورڈ کو بھی تھوڑا سا گریسی کر لیں گے تاکہ ہمیں آسانی رہے اس کو ہاتھ سے بڑھانے میں اب میں کیا کروں گی اس کو اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بڑھا لیں گے چاہیں تو آپ بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں ایون نہیں کرنا ہے اس کی جو کارنرز ہیں وہ سوفٹ ہونے چاہیے برکل پتلے ہونے چاہیے ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو بڑھا لیا تھا ایون کر لیا ایک آرنرز جو ہیں ایون ہونے چاہیے ایک طرف سے موٹے ایک طرف سے پتلے تو ہاتھ کے اس طرح سے آپ جب دیکھیں گے ہاتھ کے انداز ہو جائے گا کہ کہ کہاں سے پتلہ ہے کہاں سے موٹے تو پورفیکس ہی ہو گئی اویل ہم نے گرم کر لیا ہے ایک ایک کر کے فرائی کریں گے اویل میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا خوب اچھے سے اویل گرم ہو گیا ہے تیمپریشو کو مینٹین کرنا ہے جو پوری ہم نے بنا کر رکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو خوب اچھے سے ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پھولی پھولی ہماری کتنی بہترین قسم کی کتنی زبردست پھولی بھی بنیے پوری دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے بھولن جیسی دیکھیں کلر بھی بہت پرفیکٹ آیا ہے بہت زبردست بنیے بہت اچھی بنیے زیادہ نہیں سے ایک نا ہے بس ہلکا سا کلر ہی دینا ہے اس کو پرفیکٹ سی ریڈی ہوگئی ہے تقریبا 5 سے 6 منٹ کے لئے میں نے چھوٹ دیا تا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں تری بھی اوپر آگئی ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی لاجواب بنے بزار جیسے بلکہ بزار سے بھی کئی گناہ بہترین بنیں ہائیجینک بنیں دیکھیں کتنا بہترین اوئل یوز کیا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت پروفیک بنیں بس میں کیا کروں گی اس کا پلیم آف کر دوں گی اور اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی مزیدار خوشبودار بزار سے کئی گناہ بہترین ہماری چینے کی گریوی چینے کا سالن ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی بہترین بنا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کتنا زبردست لگا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی ہم نے ساتھ میں بہت ہی زبردست پوریاں بنائی ہیں جو اس کے ساتھ کھائی جائیں گی جو کہ مزہ دوبالہ کر دیں گی حلوہ سکھا چکی ہوں سوجی کا حلوہ میری ویڈیو اس کی ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی فل ریسیپی اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ حلوہ بھی بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں بس میں اس کو کیا کروں گے ڈیش آؤٹ کروں گے بہترین خوشبودار قسم کا ہمارا چنے کا سالن دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے بلکل بزار جیسا دیکھ رہا ہے لیکن بہت ہی اچھا بنا ہے بہت تیسٹ وائد زبردست بنا ہے ساتھ میں ہم نے کمپلیمنٹری اس میں بنائی ہیں پوریاں کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ادھوری ہی رہتی ہے کیونکہ پوریاں بنانا لازمی تھی ہے ہلوہ آل ریڈی سکھا چکی ہے اس لیے آج نہیں سکھا ہے سو جی کا ہلوہ بار بار بتایا ہے میری چینل پہ ولے بلے چاہیں تو بنا لیں کھائیں انجوائی کریں بہت زبردست بریک فارس کا مینیو ریڈی ہے ریڈی تو ایٹ ہے مزیدار خوشبودار بریک فارس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آج ہم نے مزیدار قسم کا چنے کا سالن بہترین قسم کا بنایا ہے بہت ہی ہائیجینک بنایا ہے ساتھ بھی بہترین قسم کی پوریاں بھی سرف کی ہیں بہت ہی زبردست مینیو بنا ہے آپ چاہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں ویسے تو لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو ناشتے میں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لنچ میں بھی کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں ہلوہ ضرور بنایے گا سو جی کا تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا اس کو ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ دونوں ڈش کیسی بنی ہیں جب تب ہی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ